اسلام علیکم ایریون اس کے ساتھ گوادر کرکٹ سٹیڈیم کے حوالے سے تھوڑی انفارمیشن بھی آپ کو دینی ہے جو اس ویڈیو کا حصہ ہے اور کوئٹا کے عوام کے لیے خوش خبری ہے آپ کو پتا ہوگا گر آپ ٹوٹر یوز کرتے ہوں گے تو کوئٹا میں دو تین ایسے اور پروجیکٹس تھے جنہیں کمپلیٹ کیا گیا جس میں فوٹسال فیلڈز تھی اور ایک تو یہ گوادر کا کرکٹ سٹیڈیم تھا جو کہ وہاں کے سی ایم جہاں کمال کی سپرویجن میں اس کو کمپلیٹ کیا گیا ہے یہاں میجر جو چینجز کی گئی وہ اس کا گراس ہے میں یہاں بھی آپ کو ایک پرانی پکچر دکھا دوں گا پہلے یہ سٹیڈیم کیسے ہوا کرتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب یہاں پہ آپ گراس کی انسٹالیشن ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیڈیم کتنا خوبصورت دیکھتا ہے کراؤن کے تیار ہو جانے کے بعد یہاں پہ ایک دو مہینہ پہلے پشاور زلمی کی طرف سے ٹرائلز بھی ہوئے تھے اور کلپ کرکٹ اب یہاں پہ کھلی جاتی ہے تو چلیے میں آپ کے ساتھ یہ تم بام طرح اپنی شیئر کر دیتا ہوں ویڈیو کو اینٹر دیکھیے گا تاکہ آپ مستان کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آگن کو تباہ لیں گراویادر کرکٹ سٹیڈیم میں گراس انسٹال ہو جانے کے بعد سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی منٹیننس کا خیال رکھا جا رہا ہے گراس کو پانی دیا جا رہا ہے اسٹیڈیم کی اور اس جگہ کی فیمس نشانی یہاں پہ پیچھے بڑی چٹان ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن یہاں پہ میں آپ کو پریویس کلپ شیئر کر دیتا ہوں جب گراس انسٹال نہیں ہوا تھا اور اب آپ دیکھیں اس جگہ پہ بڑی بات یہاں پہ گراس انسٹال کرنا تھا کیونکہ یہ تمام تر ایریا بہت ڈرائی ہے اور یہاں پہ گراس اور پھر سیورج اور غیرہ کا سسٹم پروائیٹ کرنا کافی مشکل تھا اس ایریا کو میں نے ڈرائی پلیس یعنی خوش کے علاقہ کہا کوئٹا سے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں پتا ہوگا وہ بھی میری بات سے اگری کریں گے خیر اگر اس سٹیڈیم کے سٹینڈز کو بھی اب اپکریٹ کر دیا جائے تو یقینا پی ایس ایل کے لیے بہت یونیک لوکیشن ہوگی سامنے آپ کو پی سی ہوتل دکھ رہا ہوگا تو ہر طرح کی فیسیلٹیز یہاں پہ پروائیٹ کی جا سکتی ہیں اگر پی ایس ایل کے میچز بلوچستان میں بھی ہوسٹ کیے جائے جس کے لیے ہر صوبے کی گورنمنٹ خواہش رکھتی ہے کہ ان کے ایریا میں پی ایس ایل کے میچز ہوسٹ ہوں خیر فلحال تو چار بڑے وینیوز ہیں جہاں پہ پی ایس ایل کے میچز ہوسٹ ہو رہے ہیں لیٹسی آنے والی سیزنز میں کنکن سٹیڈیم کو انکلوڈ کیا جاتا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤن کے تیار ہو جانے کے بعد آپ کو کلب کرکٹ کھیلتی ہوئی دکھ رہی ہوگی ٹورنمیٹس وغیرہ یہاں پہ ہوتی رہتے ہیں اکیڈمی وغیرہ کے اور پچھ کا میں آپ کو کلوز ویو دکھا دیتا ہوں اس کی منٹنس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے گراؤن جب انیشلی طور پر تیار ہوا تھا تو اس کی گراس کی کٹنگ کو دو طرح سے کیا گیا تھا تاکہ اس میں ڈیزائن بھی دیکھے جب پشاو اور ظلمی نے یہاں پہ ٹرائلز کیے تھے یہ سامنے اس کا ویو ہے اور پورے سٹیڈیم کو ایک وال کے ذریعے سے کور کیا گیا ہے سائٹ پہ آپ کو تین سے چار سٹیرز کے سٹینڈز بھی دکھ رہے ہوں گے سامنے ایک مین پویلین ہے چھوٹا سا اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس جگہ کی خوبصورتی یہاں کی پیچھے وہ بڑی چٹان ہے جو اس کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیتی ہے اور یقین ہے اس کا کریڈٹ بلو جسان کی گورنمنٹ کو جاتا ہے یہ جس چٹان کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے پیچھے جو آپ کو پڑے پہاڑ سے دکھ رہے ہیں اس کا ایک نام بھی ہے ابھی مجھے یاد نہیں آرہا جو کورٹا سے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیں I think کوئے گوادر اس طرح کچھ کہا جاتا ہے but I'm not sure about that خیر یہ بالکل نیوزیلینڈ یا انگلینڈ میں جو ہلی ایریاز میں سٹیڈیمز ہوتے ہیں بلکل اسی طرح کی لوک دیتا ہے وہاں پہ بھی سٹینڈز نہیں ہوتے لیکن گراؤنڈ بہت خوبصورت جگہ میں بنا ہوتا ہے تو وہاں پہ کرکٹ دیکھنے کا مزہ بھی آتا ہے میں آپ کے ساتھ یہاں پہ پکچر بھی شیئر کر دیتا ہوں میں نے کمیونٹی ٹیپ میں بھی پوسٹ کیا تھا کافی لوگوں نے لائک بھی کیا تو مجھے ایسے گراؤنڈز کافی اچھے لگتے ہیں جہاں پہ سٹینڈز وغیرہ نہ ہو اور سائٹ پہ پہ پہاڑ اور بڑے بڑے یہاں پہ بھی بلکل اسی طرح آپ کو نظارہ دیکھ رہا ہوگا لاسٹ ٹائم جب ہم نے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کی تھی تو اس وقت گراؤنڈ میں گراس پہ کام چل رہا تھا اور اب سائٹ پہ سٹینڈز ہیں ان کو تھوڑا بہت اپگریٹ کیا ہے اور مین پویلین اس پہ تھوڑا بہت کام کیا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ گراؤنڈ کو کرکٹ کے لیے تیار کر دیا ہے ساتھ میں باقی پروجیکٹس کا بھی بتا دیتا ہوں جو کوئٹا میں کیے گئے ہیں تاکہ آپ کو پتہ رہے ہیں آپ پھر پھر نہ پوچھیں یہاں پہ ٹویٹ بھی کی تھی تین ایسے سپورٹس کمپلیکس اور فوٹبال فیلڈز سوری فوٹسال کے لیے کوٹس تیار کیے گئے تھے ای نو بلوچستان میں زیادہ تر لوگ فوٹبال کھلتے ہیں اور فوٹبال کو ہی لائک کرتے ہیں آپ میری بات کے ساتھ اگری کریں گے جو لوگ بلوچستان سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن اب آہستہ ہستہ وہاں پہ کرکٹ کا کریز بھی آنے لگا ہے اور فوٹبال کے ساتھ ساتھ لوگ اب کرکٹ بھی کھیلنے لگے ہیں لیکن فوٹبال بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے وہاں پہ ان تمام تر پروجیکس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سپورٹس کمپلکس کوئٹا ائرپورٹ روڈ میں ترف انسٹال کیا گیا تھا فوٹسال کے لیے دوسرا سپورٹس کمپلکس سٹلائٹ ٹاؤن کوئٹا میں کیا گیا تھا اور تیسرا فوٹسال گراؤن سپینی روڈ کوئٹا میں تو یہ تین جس کا مجھے پتا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا یہاں پہ فوٹسال کے لیے ترف انسٹال کیا گیا تھا تو یہ تین کرکٹ کے علاوہ پروجیکس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور گوادر کرک سٹیڈیم کا تو میں نے آپ کو بتا دیا پی ایس ال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کوئٹا کے ہوم گراؤنڈ کے لیے اگر دیکھا جائے تو پشاور کے لیے تو آبیسلی تیار ہو رہا ہے عرباب نیاس کرک سٹیڈیم اور دوسرا حیات آباد کرک سٹیڈیم پہ بھی کام چل رہا ہے تو اس کی تو اپ ڈیٹس میں شیئر کرتا ہوا اور اس کا ذکر نہیں کریں گے لیکن کوئٹا کے لیے ہوم گراؤنڈ کا ہونا ضروری ہے اگر پی ایس ال میں کوئٹا کو ہوم میچز ہوسٹ کرنے کا موقع دیا جائے تو ایک بکٹی کرک سٹیڈیم ہی ہے جہاں پہ پی ایس ال کے میچز ہوسٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ پاسٹ میں انٹرناشنل کرکٹ کو ہوسٹ کر چکا ہے ساتھ میں قائد آزم ٹروفی کے میچز وہاں پہ کھلے آتے رہے ہیں تو اس کو ویلڈ کیا سکتے ہیں آپ پی ایس ال کے لیے کوئٹا کے ہوم گراؤنڈ کے طور پر باقی اگر آپ گوادر کرک سٹیڈیم کو پی ایس ال کے میچز ہوسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ اس سٹینڈر کی فیسیلٹیز نہیں ہیں جو پی ایس ال کے لیے ریکوائر ہوتی ہیں اس طرح تو چمن کا کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے بلوچستان میں وہ بھی اسی طرح خوبصورت ہے اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی بائی دوئے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کمپلیٹلی ترف انسٹال کیا گیا تھا پاکستان آرمی کی طرف سے بلوچستان کے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا خیر اگر پی ایس ال کے میچز ہوسٹ کرنے ہیں مجھ سے آپ پوچھتے ہیں تو صرف بکٹی کرک سٹیڈیم میں ہی ہوسٹ کیے جا سکتے ہیں کیونکہ پی سی وی آل ریڈی وہاں پہ قائد اعظم ٹروفی کے میچز ہوسٹ کرتا ہوا آ رہا ہے پچھلی بہر دوہزار انیس بیس کے سیزن میں بھی وہاں پر رکائد اعظم ٹروفی کے میچز کھیلے گئے تھے خیر اب آسطہ آسطہ یہ ڈیولپمنٹ کے کام چل رہے ہیں اور یہ بلوچستان اور کوئٹا کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کس طرح کام ہو رہے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کے لوگ آلویز پورٹ سیکشن میں پیچھے رہے ہیں ایس کمپیر ٹو باقی صوبوں کے باقی صوبوں میں پھر بھی کام ہوتے رہتے ہیں لیکن ہاپ فولی ان چینجز کے بعد بلوچستان کے لوگوں کو بھی آگے آنے کا موقع ملے گا کیونکہ میں نے ابھی تک خاص بلوچستان سے اتنے پلیئرز پاکستان ٹیم میں کھیلتے ہوئے نہیں دیکھے تو بس یار آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی قیسٹن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے دوسرے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ آکے فولو کر لیں وہاں پہ بھی میسج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ پروجیکس کے حوالے سے جو ٹائم کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں وہ میں اپنی لیٹس ویڈیوز میں بتا دیتا ہوں تو آپ نئی ویڈیوز کے ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھئے تاکہ آپ کے مائنڈ میں کوئی کنفیجن نہ رہی اور ویڈیو پہ لائک کمنٹ کرنا نہ بولیں جب آپ ویڈیو لائک کر دیتے ہیں تو میں نیکسٹ ویڈیو جل سے جل بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آج اس ونہ سے welcome to all of you میں نے پاکستان اور انڈیا کے ایک اور کے سٹیڈیمز کے ساتھ 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 ڈیفرنٹ کنٹریز کے سٹیڈیمز پر بھی ویڈیوز بنائی ہیں تو آپ چینل کا وزٹ ضرور کیجئے گا ام شور آپ کو کونٹنٹ پسند آئے گا اور ویڈیو کے آخر میں ایک ہی میسج Always spread love peace and unity ہماری دونے چینلز کو سبسکرائب کر لیں دوسرے چینل پر بھی میں انٹرسٹنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو یا اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا دشریو بوئی حامد سانگ آف Take care اللہ حافظ